اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو علم العداد کی روشنی میں سورہ کوثر کی زکاة ادا کرنے کا ایک انتہائی اہم طریقہ بتانے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ہم سورہ کوثر کی زکاة کن کن طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں کیا کیا ان کی ترتیبیں ہیں ان میں سے چند ترتیب قائدے اور قانون کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوری دنیا کے اندر جتنے بھی صاحب روحانیت ہیں جتنے بھی سورہ کوثر کے صاحب دعوات بزرگ ہیں ان سے ہم کس طرح سے فیضیاب ہو سکتے ہیں اور ان سے کس طرح سے ہم فیض پا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم سورہ کوثر کو پڑھ کر ان سے روحانی رابطہ کر سکتے ہیں اسی مختصر سی ویڈیو میں آج آپ جان پائیں گے آج کا ہمارا یہ ویڈیو ریکارڈ شیشن جو ہے یہ مختصر ہوگا لیکن آپ تمام لوگوں کے لیے اور میرے سپریشل اسٹوڈنٹس کے لیے فائدہ مند ہوگا میں ٹوڈا ٹاپک ٹوڈا کوئنٹ ہی آج کے اس ویڈیو ریکارڈ شیشن میں بات کروں گا سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر صورت ہے مگر اس کی برکتوں کو بیان کرنا اس کے کرشمات کو بیان کرنا ناممکن ہے اس دنیا میں بے شمار صاحب روحانیت اس وقت بھی موجود ہیں اور بے شمار صاحب روحانیت اس دنیا میں آئے جنہوں نے سورہ کوثر کی دعوت کا عمل کیا سورہ کوثر کو کسرس سے پڑا اور سورہ کوثر کو پڑھنے کی برکت سے صاحب روحانیت ہو گئے صاحب اسرار ہو گئے اور ولایت میں اونچا مقام پایا اور ایسی بھی بزرگ ہستیاں اس دنیا میں آئی ہیں جنہیں سورہ کوثر پڑھنے کی برکت سے رجال الغیب کے اندر داخل کیا گیا اور اس دنیا کے اندر جو تقمیمی نظام چل رہا ہے اس نظام کے اندر بقائدیاں ان کو ڈیوٹیاں سو بھی گئیں یعنی اتنا اونچا مقام انہوں نے حاصل کیا صرف سورہ کوثر کو پڑھنے کی برکت سے سورہ کوثر جو انسان بھی پڑھتا ہے وہ تندستی سے محفوظ رہتا ہے مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں دشمنوں پر اسے فتح و کامرانی ملتی ہے ہر طرح کے بلیک میجک سے اس کی حفاظت رہتی ہے بلکہ اگر کسی نے حسد میں آ کر جادو کر بھی دیا ہے تو اس کا اثر بھی چلا جاتا ہے جسم کے ہر ایک حصے سے نکل جاتا ہے جسم کے ریشے ریشے سے جادو نکل جاتا ہے سورہ کوثر پڑھنے کی برکت سے سورہ کوثر پڑھ کے اس کے پانی کو پینی کی برکت سے یقین ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر روحانیت ہونی چاہیے سورہ کوثر کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے عامل کے آگے بڑے بڑے شیعتین جنات اور بڑے بڑے جادوگر بیبس ہو جاتے ہیں اور یہ میں بلکل حقیقت بات کہہ رہا ہوں اور اپنے آنکھوں سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں انہی گناہگار آنکھوں سے دیکھی ہیں بلکہ میرے کچھ اسٹویلنٹس ایسے ہیں میرے کچھ روحانی شاگرد ایسے ہیں جن کے ساتھ واقعات بھی ہوئے یہ میں ابھی ابھی کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ کوثر پڑھنے کی برکت سے بزرگ جنات سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں ایک واقعہ آج میں شیئر کروں گا ایک خاتون کا جنہیں پچھلے سال میں نے سورہ کوثر کے عمل کی اجازت دی ان کا مختصر تا احوال صرف آپ لوگوں کو بتاؤں گا صرف اس لیے کہ آپ کا یقین بھی مضبوط ہو جائے اور اس زلحچ کے مہینے میں اور زلحچ کے ان دس دنوں میں آپ بھی سورہ کوثر کا عمل کر پائیں سورہ کوثر کے عمل کرنے کی مختلف طریقے ہیں اس کے زکاة کو ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں یہ تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں لیکن بے شمال لوگ ایسے ہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سورہ کوثر کی زکاة کو ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ریاضت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا شمار عاملوں میں سے نہیں ہوتا وہ روحانی عاملین میں سے نہیں ہیں وہ اس طرح سے روحانی ریاضتیں نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے جس طرح سے ایک روحانی عامل کرتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جاپس کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے اس دنیا میں موجود ہیں جن کے والدین بیمار ہیں انہیں چھوڑ کر وہ کہیں نہیں جا سکتے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو دن میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں شام میں واپس آتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں اور رات میں اپنی والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ چھے چھے گھنٹے بیٹھ کر کسی بھی چیز پر ریاضت کر سکیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ ریاضت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ایسے بے شمال لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہی لوگوں کے لئے میں آج ایک خاص طریقے سے خاص عمل بتا رہا ہوں سورہ کاؤسر کا اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو اس کو کرنے کی برکت سے اس پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی سورہ کاؤسر کے عامل ہیں جتنے بھی سورہ کاؤسر کے صاحب ریاضت بزرگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہوگی بزرگوں کی محبت ہوگی ان کا عدب ہوگا تو ان کا فیض آپ کو آپ کی زندگی میں آتا ہوا محسوس ہوگا اور جتنے بھی صاحب روحانیت اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کی ارواح سے بھی آپ کو فیض ہونا شروع ہو جائے گا عمل انتہائی مختصر سا ہے لیکن انتہائی پور تاثیر ہے پھر اس کے ساتھ سورہ کاؤسر کے دعوت دینے کا جو طریقہ ہے یہ تمام چیزیں تو ان کے لئے ہیں جو روحانی عاملین ہیں وہ تو علایدہ سے میرا وقت لے کر بھی مجھ سے تعلیم و تربیت لے سکتے ہیں اور الحمدللہ بہت سارے لوگ مجھ سے منسلک ہو رہے ہیں الحمدللہ اور ان کو ان بزرگوں کا فیض پہنچ رہا ہے جو فیض مجھ تک پہنچا ہے میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں کچھ نہیں ہوں میں جو کچھ مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچا ہے وہی تو میں پہنچا رہا ہوں آپ لوگوں تک جو اجازتیں مجھ تک پہنچی ہیں مختلف بزرگوں سے وہی اجازتیں تو آپ تک پہنچا رہا ہوں میرا تو بس یہ کام ہے کہ آپ کو درست اگاہی کرنا آپ کو گائیڈ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اور بھی مختلف سپریچول سبجیکٹ سے میرا تعلق ہے تو اس کی بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے میں ہیلنگ سسٹم کا انیجی ہیلنگ سسٹم کا اسلامی ہیلنگ سسٹم کا بھی ٹیچر اور ٹرینر ہوں آپ لوگ جانتے ہیں اس کے علاوہ میں میڈیٹیشن ٹیچر ہوں مراقبات کے مختلف طریقے بتاتا ہوں بلکہ مراقبات کے ذریعے آپ اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے آپ اپنی ریشن شپس اپنے تعلقات کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے آپ اپنے ذہنی جسمانی امراض کا علاج گھر بیٹے کیسے کر سکتے ہیں میں اس کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں الحمدللہ اور ماضی میں بھی دیتا آیا ہوں اب میں اپنے پاسٹ کی بات اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا ورنہ یہ ویڈیو بہت زیادہ اس کی لینگ بڑی ہو جائے گی میں کوشش کر رہا ہوں کم لینگ کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ کچھ سیکھ سکیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ کو میرے اس چینل پر مختلف ٹاپکس پر بھی ویڈیوز ملیں گی اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر چاہتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کروں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے اینرڈی ہیلنگ سسٹم کے حوالے سے میڈیٹیشن کے حوالے سے مائنڈ پروگرامنگ کے حوالے سے مائنڈ پاور کے حوالے سے سب کانچنس مائنڈ کے حوالے سے تو آپ مجھے سوالات بھیجیں بلکہ زیادہ ویڈیوز تو میں جو بنا رہا ہوں پچھلے دو سالوں سے وہ کوشن آنسر پہ ہی بنا رہا ہوں نائنٹی پرسن میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں جو میپا میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں انہی کو دیکھتے ہوئے میں اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ جو لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں جو لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں انہیں بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع مل سکے اور اسی طرح سے میرے ان ویڈیوز کے ذریعے آگے جا کر ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ فائدہ پہنچ سکے اور اس سلسلے میں آپ لوگوں کی محبت ہیں کہ آپ میری ہیلپ کرتے ہیں مجھے مختلف ٹاپس کے حوالے سے مشورہ دیتے ہیں اس پر میں آپ کا دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں سورہ کوسر کی زکاة ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے آسان طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے زلحج کے ابتدائی دس دنوں میں سورہ کوسر کی زکاة اس ترتیب سے دینی ہے کہ آپ نے سات سو چھبیس مرتبہ روزانہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اب سات سو چھبیس مرتبہ سورہ کوسر آپ نے کیوں پڑھنی ہے کیونکہ سورہ کوسر کے جو آداد ہیں علم العداد کی روشنی میں وہ سیون ٹو سکز بنتے ہیں اور اگر آپ مزید اس کی تاثیر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پلس کر لیں جب آپ اس کو پلس کریں گے تو یہ فورٹین ہنڈریٹ ففٹی ٹو بن جائیں گی یعنی چودہ سو باندھوے کی تعداد ہو جائے گی جو آپ روزانہ کی بنیاد پر ابتدائی دس دنوں تک پڑھیں گے اول آخر آپ درود پاک پڑھیں گے جس جگہ پر آپ پڑھ رہے ہوں گے کوشش کریں وہ جگہ موتر ہو جائے خجبو سے یعنی وہاں بخور وغیرہ جلالیں لوبان جلالیں بحالت مجبوری آپ اگر بطی جلالیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم پر آپ اتربی لگائیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سورہ کوسر کے عداد کے مطابق اس کو پڑھنا شروع کر دیں کوسر کا جو عدد بنتا ہے وہ سات سو چھبیس بنتا ہے یہ زکاة کا طریقہ انتہائی موثر ہے ایک زکاة کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق سورہ کوسر کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں بل فرز اگر آپ کا نام راشد ہے ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ کسی کا نام اگر راشد ہے تو اس کے نام کے عدد کیا بن گئے راشد کے نام کے عدد بنیں گے پانس سو پانچ پانس سو پانچ مرتبہ وہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں اپنے نام کے عدد کے مطابق علم العداد کی روشنی میں بتا رہا ہوں میں نمرو روجی کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو میں تو یہ زکاة اس کے لئے بہت موثر ثابت ہوگی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو پچپن مرتبہ پڑھ کر صرف پچپن مرتبہ پڑھ کر اپنے حق میں آپ دعا کریں تین دن تک انشاءاللہ تعالیٰ تین دن میں آپ کو اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا اگر آپ پر جادو کا وار ہو آپ پر شیعتین ہمارا وار ہو یا کوئی مہم ہے جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں یا اپنے گھر میں آپ خیر و برکت کے لئے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یا ہزبن این وائف میں ریشن شپس خراب ہو رہی ہیں پچپن مرتبہ پڑھیں کسی میٹھی چیز پر دم کریں اس کا استعمال کروائیں محبت پیدا ہو جائے گی تصور کر کے بھی آپ دم کر سکتے ہیں تسخیر کے لئے بھی انتہائی کامل عمل ہو جائے گا یہ انتہائی موثر اور طاقتور عمل بن جائے گا یہ کس کے لئے آپ کے لئے اگر آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھ سکتے ہیں یا اپنے نام کے عدد کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی تاثیر آپ کے لئے بہت زیادہ ہو جائے گی اگر اس کی تاثیر میں آپ مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے جو آپ کے عدد ہیں ان کو پلس کر لیں ایک مرتبہ اور جیسے پانچ سو پانچ تھا تو آپ نے اس کو پلس کر لیا تو ایک ہزار دس ہو گیا یہ ون تھوازن ٹائن ایک ہزار دس مرتبہ آپ اسے روزانہ پڑھیں دس دن تک تو یہ بھی ایک بہت زیادہ موثر زکاة کلائے گی آپ کے لئے اور یہ ہر شخص آسانی سے کر سکتا ہے پڑ سکتا ہے ان دس دنوں کو زائع مت کریں یقین مانیں زلحج کے جو دس دن ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر خاص عمال کیے جاتے ہیں لوگ پورے سال اس کا انتظار کرتے ہیں سورے کوسر کا عمل کیا جاتا ہے سورے یاسین کا عمل کیا جاتا ہے سورے فاتحہ کا عمل کیا جاتا ہے سورے قریش کا عمل کیا جاتا ہے سورے فلک سورے ناس کا عمل کیا جاتا ہے خاص طور پر سورے اخلاص کا عمل کیا جاتا ہے سورے جن کی دعوت دی جاتی ہے سورے جن کا عمل کیا جاتا ہے سورے رحمان کا عمل کیا جاتا ہے کی مختلف آیات کا عمل کیا جاتا ہے عمل کے حساب سے روحانی عمل کے حساب سے بات کرو اس طرح سے مختلف قرآن پاک کی صورتیں اور آیتوں کو پڑھا جاتا ہے خصوصی طور پر سورہ یاسین کی مختلف آیتوں کا عمل کیا جاتا ہے سورہ کوثر کرنے عمل آسانی سے ہر شخص کر سکتا ہے تو زکاة عدا کرنے کے دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے زکاة عدا کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دس دن تک نہ پڑھ سکیں تو تین دن نو سو اکیس مرتبہ پھر دوسرے دن نو سو اکیس مرتبہ پھر تیسرے دن نو سو بائیس مرتبہ آپ پڑھ کر اس کی زکاة کو ادا کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے پہلے آپ کو دو طریقے بتائیں ہیں وہ بہت موسر ثابت ہوں گے آپ کے لئے اور اس طریقے سے بھی آپ زکاة کو ادا کر سکتے ہیں نو سو اکیس نو سو اکیس نو سو بائیس یعنی تیسرے دن 922 مرتبہ آپ کسی بھی ترتیب سے زکاة کو ادا کریں جس دن آپ کا عمل کمپلیٹ ہوگا اس دن آپ نے فاتحہ ضرور دینی ہے گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا لیجئے گا بہار سے منگوا لیجئے گا اور اس پہ لازمی آپ نے فاتحہ دینی ہے عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ دیں عمل ختم ہونے کے بعد صدقہ دیں سورہ کوثر کے عمل اور بھی بے شمار ہیں اس کی زکاة ادا کرنے کے طریقے اور بھی ہیں اس کا چلہ کرنے کا طریقہ بھی ہے سوہ لاکھ مرتبہ بھی دس دنوں میں پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ترتیب قانون اور قائدے ہیں یہ جو میں نے آپ کو زکاة کے طریقے بتائیں ہیں ان طریقوں میں اگر آپ چاہیں تو آپ ترکے ہمانی جلالی اور جمالی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ترکے ہمانی جلالی اور جلالی نہ کریں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جتنا ہو سکے روزہ رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی بیمار ہیں آپ کچھ پرابلم ہے آپ روزہ نہیں بھی رکھتے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کم از کم پابندی کے ساتھ چوبیس گھنٹے باوزو رہنے ہیں اور اس کے علاوہ اتر کا بھی آپ استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں زکاة کو عدا کرنے کے بعد آپ روزانہ اگر ستر مرتبہ سورہ کوسر کو اپنے ورد میں رکھیں اور اس کے بعد اگر آپ مراقبہ یا میڈیٹیشن کریں پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے روحانی دنیا کے دروازے اس انسان پر بہت جلد کھلتے ہیں جو سورہ کوسر کو پڑھتا ہے روحانی طاقت آپ کو نصیب ہوگی روحانی پرواز آپ کو نصیب ہوگی کب نصیب ہوگی جب اللہ رب العزت کا حکم ہو جائے گا رکس میں خیر و برکت ہوگی اکثر و بیشتر لوگوں کو نظر بد ہو جاتی ہے نظر بد سے حفاظت رہی گی خاوتین اگر اس کی زکاة کو ادا کریں تو بہت موثر رہے گا ان کے لئے اس کی زکاة کو ادا کرنے کے بعد اگر خاوتین چاہیں تو کھانا بناتے ہوئے سورہ کوسر کو پڑھتے رہا کریں باوزو حالت میں گھر میں خیر و برکت ہوگی نافرمان اولاد کے لئے انتہائی موثر عمل ہو جائے گا یہ گھر میں اگر نفرتیں ہیں تو سکون حاصل ہوئی نہیں سکتا آپ کو ذہن انسان کا متاثر ہو جاتا ہے اگر گھر میں سکون نہ ہو گھر کے اندر محبت و اتفاق سکون کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر نیگٹیوٹی نیگٹیو انرجی بلیک میجک ایوال آئی کی وجہ سے بے شمال لوگوں کے گھر کا سکون بڑباد ہو رہے ہیں تو اس سے نیگٹیوٹی بھی رموو ہوتی ہے نیگٹیو انرجی بھی رموو ہوتی ہے زیادہ پرابلم ہو تو زکاة کو ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا بخور لیں اس بخور پہ دم کریں اور دم کرنے کے بعد پھر آپ اس کی دھونی پورے گھر میں دیں تو گھر کے اندر جو بھی نیگٹیوٹی ہے جو بھی نیگٹیو فورس ہے جو بھی نیگٹیو انرجی ہے سب کی سب رموو ہونا شروع ہو جائے گی سب کی سب گھر سے باہر جانا شروع ہو جائے گی تمام گھر کے اندر جو نیگٹیوٹی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی گھر میں سکون ہے اتمنان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا انتہا ہی آسان حلیں مشکل بھی نہیں ہے آسانی سے آپ کر بھی سکتے ہیں اتنی وضاعتیں میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں اس وضع سے دے رہا ہوں کہ ان دس دنوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے اب جو لوگ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھنا چاہ رہے ہیں یا خاص طریقے سے سورہ کوسر کی عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ چاہیں تو میرے انڈیویجول شیشن کو میرے پریویٹ شیشن کو اٹین کر سکتے ہیں مجھ سے ویڈیو کالنگ میں بات کر سکتے ہیں دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہوں آپ مجھ سے ویڈیو کالنگ پر بات کر سکتے ہیں اپائنمنٹ لے کر مجھ سے اس کے سائے طریقے آپ جان سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی اچھا کوئی خاص عمل ہو جو آپ کو بتا دیا جائے تاکہ آپ کو روحانیت بھی حاصل ہو اور آپ کے دنیاوی جائز مقاصد میں بھی آپ کو کامیابی ملے سورہ کاؤسر کی جب آپ زکاة ادا کر لیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سورہ کاؤسر کے جتنے بھی صاحب دعوت بزرک ہیں ان کا فیض آپ تک پہنچے اور آپ کو روحانی ترقی نصیب ہو تو اس کا طریقے کار یہ ہوگا کہ آپ نے رات کے وقت لیٹ نائٹ بلکل تنہائی میں اول آخر دودے پاک پڑھنا ہے اور صرف اکیس مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا ثباب اور خصوصی طور پر سورہ کاؤسر کے جو صاحب دعوت بزرک ہیں صاحب روحانیت بزرک ہیں ان کی اروحہ تک اس کا ثباب پچھائیں اور اس کے بعد پھر آپ صرف ستائیس مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھیں گے دل ہی دل میں اور آنکھوں کو بند کر کے آپ میڈیٹیشن کریں گے آپ مراقبہ کریں گے تو جیسے جیسے آپ کا مراقبہ کامل ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے آپ مراقبے میں ترقی حاصل کریں گے ویسے ویسے آپ کی مراقبے کے اندر یا خواب میں ان بزرگوں سے ملاقات بھی ہوگی اور انسا فیضیاب ہونا شروع ہو جائیں گے ایک خاتون کو میں نے پچھلے سار سورہ کاؤسر کا عمل کروایا وہ میری سٹوڈنٹ ہیں ان کو جو میں نے سورہ کاؤسر کا عمل کرایا تھا وہ کسی اور ترتیب سے کروایا تھا جو سج بات ہے بقائدہ اپنی نگرانی میں کروایا تھا اور جب وہ سورہ کاؤسر کا عمل کر رہی تھی تو میں ان سے کنیکٹ تھا ان سے رابطے میں رہا تھا کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے تھے عمل کے دوران کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ بلیک میجک بھی تھا جو نگیٹیف فورس تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کام کریں وہ ریکاوٹیں پیدا کر رہی تھی تو بہرحال قصہ المختصر جب سے انہوں نے سورہ کاؤسر کی خاص ترتیب سے خاص انداز سے عمل کیا اس کے بعد چند دنوں بعد یعنی کہ جب انہوں نے یہ عمل کل لیا تھا دس دنوں کا اس کے بعد ان کی خواب میں کسی بزرگ سے ملاقات ہونا شروع ہو گئی انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے ان کو کہا کہ خاموچی اختیار کرو کچھ عرصے سلسلہ چلنے لگا پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ وہ جو بزرگ ان کے خواب میں آتے تھے اب وہ انہیں حقیقت میں نظر آنا شروع ہو گئے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ انہیں روحانی اشارے ملنا شروع ہو گئے کسی مشکل میں ہوتی تھی تو اشارہ ہو جاتا تھا کہ ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو اور ان کے مسائل کا حل بھی انہیں ملنا شروع ہو گیا اور بھی بہت کچھ ان کے ساتھ ایسا ہونا شروع ہو گیا وہ کوئی آمل یا بابا نہیں ہیں وہ ایک ہوس وائف ہیں لیکن آپ دیکھیں سورہ کاؤسر پڑنی کی برکت سے بزرگوں کا روحانی فیض ان کو ملنا شروع ہو گیا اب ان کا یہ حال ہے کہ ان کو کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں بڑھتی اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے علمتہ کر دیتا ہے بہت لوگ بہت سالوں ریاضتیں کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا اور بہت سارے لوگ کم ریاضتیں کرتے ہیں اور بہت کچھ پا لیتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں یا اللہ تو ہم پر کرم فرما ہمارے راستے آسان فرما یہ سب باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں یہ اس وقت سے کی ہیں کہ آپ نے ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا ہے سورہ کاؤسر کے اور بھی بے شمار عامال ہیں میں انشاءاللہ بہت جلد ویڈیوز اپلوڈ کروں گا خاص ویڈیوز اپلوڈ کروں گا روحانی عاملین کے لیے بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور سورہ کاؤسر کی زکاة ادا کرنے کے بعد اور ان کی خاص عمال کو کرنے کے بعد آپ کس طرح سے لوگوں کا روحانی علاج کر سکتے ہیں لوگوں کا بلیک میجک ریموف کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اگر نیگیٹیویٹی کا مستحف کیسے نیگیٹیویٹی کو ریموف کر سکتے ہیں کیسے نیگیٹیو فورس کو دور کر سکتے ہیں کس طرح سے نیگیٹیو انرجی کو ختم کر سکتے ہیں یا لوگوں کے دیگر مسائل جو ہیں اس کا حل آپ کس کس طریقوں سے کر سکتے ہیں وہ طریقے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا ویسے تو اپنے سپریچول سٹوئنٹس کو بتائی رہا ہوں ون ٹو ون شیشنز کے اندر لیکن ویڈیوز کی صورت میں بھی انشاءاللہ اور مزید طریقے بھی میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اگر آپ سورہ کاؤسر کی کسی خاص طریقے سے کوئی خاص عمل کرنا چاہتے ہیں کوئی بات آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اور دنیا میں آپ کہیں پر بھی موجود ہیں آپ اپائنمنٹ لے کر مجھ سے ڈائریکٹ مجھ سے مجھ سے آپ ویڈیو کالنگ میں میرے شیشن کو اٹائن کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ شیشن کو جوائن کر کے میڈیٹیشن کی ایکسسائزز ہیلنگ کی ایکسسائزز یا مائنڈ پروگرامنگ کے حوالے سے بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا اگر چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں مشورہ لینا چاہیں تو مشورہ بھی لے سکتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں روحانیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین سم آمین